ہم اس کو انسٹال کر لی ہے جب ہم انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ انپیج جب آپ کا اوپن ہو جائے گا اسے ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں منیو بار کہتے ہیں یہ اس کی ٹول بار ہوتی ہے اور یہ اس کی سٹیٹس بار ہوتی ہے اس کی نیچلی اس کی ٹاسک بار ہوتی ہے یہاں پر جب فائل ایڈیٹ کی اوپشن دو ہوتی ہیں یہاں پر نیو اوپن وغیرہ یہاں پر ہم پیج ہمارے پاس نہیں ہے ڈیٹا لکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں یہاں سے فائل سے نیو پیج لیتے ہیں تو یہاں پر اس کے پیج کا اس کی ہائٹ آجائے گی اس کا پیج کا مارجن آجاتا ہے پیج کے کالم آجاتے ہیں پیج کی ڈریکشن آجاتی ہے پیج کی اورینکیشن آجاتی ہے لینڈسکیپ یا جو بھی آپ اوٹر میں سے لکھنا چاہتے ہیں نیچے پیج کی تدار آجاتی ہے ہمارے پاس ہم پیپر لے رہے ہیں فیلہ حال سب سے پڑھتے ہیں جو کہا ہے لیگل کا ہم لے رہے ہیں یہاں سے اس کا پیج کا یہ فور سائز تو یہا جو ہم اس کو اوپن کرده تو یہ آپ کے سام میں ان پی جو ہے یہ اوپن ہوا جاتا ہے یہاں پر ہم اسے فائل سے سیکس سامن اور ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے پیج کا سائز جو ہے وہ دیکھے یہ فائل کی بوٹ سے پڑ کک خانی خانہ لگئے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس پیج کے سائز آجاتی ہیں اب یہاں پر ہم جب یہ لکھانے چاہو رہے ہیں السی ب breeding کو مہنی고요禁سی کاریция آجاتی ہے تو اس کی مہنی پر ساکر ایڈر کی منوٹائی رکھنا ہوگا تو اب یہاں اس ویو ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے ویوز ہیں یہاں سے آپ کو دکھائی جائے گا کہ یہ اوپر ہلے شفٹ پریس کر کے آئیں گے اور نیچے ہلے ویڈاوٹ شفٹ سے جو ہے اگر آپ شفٹ دبا کے ایک اپنٹ پریس کرتے ہیں تو یہاں سے یہ آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم یہاں سے اسے کلوز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر اپنے اسائیمنٹ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اے سے ب سے بے تی سے پے اور تی سے تے شفٹ دبا کے اگر ہم پریس کرتے ہیں تی تو پھر آ جاتا ہے تے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں سی سے چے شفٹ پریس کر کے ہم سی کا بڑا دباہتے ہیں تو وہ سی جو ہے وہ آ جاتا ہے اس میں جو ہے ہم فارش آپ پہ لکھتے ہیں e-l-i-a-w-r-ay-t-m-a-m-s-a-t-h-i-j-a-r-o-y-t-e-h-y اس طرح سے آپ جے ان میں کوئی بھی ورز جو ان کو ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جہاں ہم نے ان ورز کو لکھا تو یہاں پر ہم ان ورز کو رائٹ ٹلی کر کے ان کو کوپی کر دیتے ہیں پھر اس پentes کیوارڈ سے شارٹر کہیں کرädئے اور پھرہ پھر خمصنے سامنے س unseen روی۔ تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ وحس جاتے ہیں اب پھر ہم انکو مغگ کرتے ہوں تو یہاں ہِ پرسینٹ ان حضرت کن کرتے ہی ہیں جو دیکھیں اس طرح سےم اچھا گی ہوج اپنی اپنے سینل میں اپنے دینا اٹróib کر سکتے ہیں آئیاتے ہیں ، پہ کوئی لینے صلی اللہ مسینل نائی کر سکتے ہیں پوں صلی اللہ مسینل نائی کر سکتے ہیں اس کی جائے لینے جنڈ لینے صلی اللہ تمہارا ہے اور اس سوری اس 쪽د سینل ٹاپچ میں اپنے پر لینے نائی ٹاپسہ اگر آپ نے کوئی افیکٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ نون پر کلک کر دیں تو اس طرح سے جو ہے یہ ان میں آ جائے گا اس طرح سے جو ہے اس کے بعد ہم نے کرتے ہیں یہاں سے ان کو یہ ہمیں سیکھ لیا ہے ان کا سائز زیادہ کرتا ہے اور لفظوں میں سائز کام کرتا ہے اور یہ لفظوں کا سائز یہاں سے ان کا چھوٹا سائز آ جائے گا اس کے بعد یہاں سے ہم کنٹرل ایف نائن سے چھوٹے سائز اور کنٹرل ایفر ٹین سے ان کا برہ سائز تو یہاں جو ہے آپ ان کو کی بورڈ سے بھی کنٹرل دوائے رکھیں اور ایف نائن چھوٹا سائز اور کنٹرل ایفر ٹین کا پرس کرنے سے یہ اس طرح سے آ جائے گا اس کے بعد ہم لفظوں کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں اس سائیڈ کو بھی کر سکتے ہیں اور ان کو لیفٹ ٹرائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے جو ہے آپ ان کی ریڈ کلر لفظوں کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم ان میں کوئی بھی بلوک کلر آپ ان کو دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ ان کی رائٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کی کوئی بھی رائٹنگ فار اگزمپل ہم ان کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کی رائٹنگ یہ کر دیتے ہیں اور ان کو سلیکٹ کر کے تو ان کی رائٹنگ جو یہاں سے یہ کر دیتے ہیں تو ان کی رائٹنگ یہ اس طرح سے آ جاتی ہے اس کے بعد پھر سے جو ہم ان کو select کر کے تو یہاں پر ہم ان کو دیکھنا ہے 50% یہ اوپر ہو جائیں گے اور اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ 50% لائن میں space آج جاتی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہے ان کو اس سائٹ کو کرتیں اس سائٹ کو آ جائیں گی left right یا center یا پھر اس سائٹ کو یہاں پھر پوری لائن میں تو یہاں پھر ہم click کرتے ہیں تو یہ پوری لائن میں ورز ہے وہ آپ کو پوری لائن میں ورز ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے چاہے ورڈ سٹھوڑے ہیں تو وہ یہ پوری لائن میں آپ کے ورڈ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے سارے لائن میں پوری لائن میں آپ کے ورڈ جو ہے وہ آ جائیں گے اس کے بعد یہ جو ہے ہم نے اوپر اوپشن کمپلیٹ کر لی ہے یہاں پر ہم ہر بس یہ ایک چیز رہ گی یہ یہ چیز کیا ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو اس قانون میں دکھائی دی رہا ہے کہ اردو لکھا ہو ہے جیسے ہم کنٹرول اور سپیس پریس کرتے ہیں تو یہاں پر جب وہ ہم ان میں ان پر انگلیش بھی ان کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر کنٹرول سپیس پریس کرنے سے اردو آ جاتی ہے تو پھر سے آپ ان میں اردو ایڈ کر سکتے ہیں پھر سے آپ سپیس پریس کریں گے تو وہ انگلیش آ جائے گی ترس طرح سے آپ ان کے اندر اردو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اپنے اوپر اوپشن کا جو ہے ان کا استعمال کرنا ہے تو نیکس لیکچر میں ہم اس سارے بار کو یہ سیکھیں گے